ہلو فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بلکل چکتاک آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ اور میری آپ سب کے ساتھ آپ سب کی جتنے بھی نیک تمناہیں اللہ پاک قبول کریں جتنی بھی پریشانی اللہ دالہ دور کریں آپ کے حق میں جو بہتر اللہ پاک وہ کریں آمین سمم آمین آج کل تو بہت خوف رہتا ہے جب باپ بھائی ہامن گھر سے جاتا ہے تو ایک ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ وقت کا کچھ نہیں پاتا اللہ معاف کرے بھی جو اتنا بڑا حادثہ پیش ہوا اس کے بعد سے کچھ زیادہ ہی جو ہے دل ہر وقت ہوتا ہے وہم سا آتا رہتا ہے اللہ پاک معاف کرے تو بس تقفار اللہ پاک بوری گھری سے سب کو بچائے سب کی حفاظت کرے ہمیں نہیں پتا کہ کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے زندگی بہت چھوٹی ہے لیکن ہم اس کو بہت لمبا کر کے گزار رہے ہیں کہ موت تو بھراپے میں ہی آنی ہے ہم بھولے بیٹھے ہیں اس بات کو تو خیر کل میں نے جو ہے فرنڈز پوسٹ جو ہے ایک لگائی تھی یوٹیوب پہ کہ میری آج میرا ویلوگ نہیں آئے گا اس کی ریزن یہ تھی کہ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی ویلوگ اپلوڈ کر کر کے میرا جو مائنڈ تھا وہ ریسٹ مانگ رہا تھا اور میں نے کل سوچا کہ ریسٹ کرتی ہوں اور پوسٹ لگا کر میں سو گئی تھی اور جب صبح فجر کے ٹائم میری آنگ کھولی تو مجھے فیل ہوا کہ مجھے تو فیور ہے میری نیک بہت پین کر رہی تھی بیک سائیڈ سے میرا سر درد ہو رہا تھا پھٹ رہا تھا میرا سر لائف میں کبھی اتنی درد نہیں ہوئی سر میں جتنی میری رات کو ہو رہی تھی اور صبح چھے بجے تک ہوتی رہی پھر میری ہزبنڈ نے مجھے میڈیسن دی میں نے وہ کھائی اور پھر کہیں جا کر جو ہے تھوڑا آرام آیا اب بھی بھی مجھے ہلکا ٹمپریچر ہے لیکن چاہے وہ سردی آرہی ہو یا گرمی آرہی ہو اور ہوم سکنس جو ہوتی ہے وہ بھی مجھے بہت جلدی افیکٹ کرتی ہے جب میں زیادہ دن تک گھر پہ رہتی ہوں کہیں آنا جانا نہیں ہوتا تو مجھے ہوم سکنس بھی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے لائف میں چینج پسند ہے تو آج کل مجھے ہوم سکنس بھی ہوئی بھی ہے اور یہاں پہ میں روم سیٹ کر رہی تھی اور یہ بیڈ شیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری بہن نے مجھے عید پہ گفٹ کی تھی اور یہ نشات کی بیڈ شیٹ ہے بہت ہی مزے کا اپرینٹ ہے مجھے بہت پسند آئی تو اب جی یہاں پہ کام والی آگئی تھی بس صفائی ہو رہی تھی اور بیلا میڈم کے نکھرے بیلا ایسے نکھرے کر کے دکھاتی ہے جیسے پورے گھر کی صفائی میں ہی کرواتی ہوں جہاں جہاں کام والی جائے کہ اس کے پیچھے 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 یہ بیلا جو ہے جاتی ہے اور ہم بھی اچھا رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اور جو ہماری جو کام والی ہے ماسی جو ہے وہ ڈرتی بھی ہے بیلا سے کہ یہ با جی مجھے کاٹ تو نہیں لے گی تو ممہ کہتی ہے اچھی طرح جھارو لگاؤ گی تو نہیں کاٹے گی تو وہ پھر بیلا کے ڈرت سے جو نا اچھی خاصی صفائی کر کے پھر جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے صفائی ہو رہی ہے روم کی چھوٹا سا کلپ میں نے بنایا تھا سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر لوں اور اس کے علاوہ آپ سب بتائیں آپ سب کے وہاں جہاں جہاں آپ سب رہتے ہیں گرمی کی صورتحال کیا ہے میرے ساتھ سوسر کی کول آتی ہے میرے اس برن کو بتاتے ہیں کہ سندھ میں بہت زیادہ گرمی ہے سندھ میں کیا لاہور میں بھی آج کل بہت زیادہ گرمی بہ رہی ہے اور یہ کل شام کو جو ہے بلکہ آج شام کو کوئی جو پلوٹ میں آگ لگا گیا تھا پتہ نہیں کس نے لگائی تھی کیوں لگائی تھی I think society والوں نے ہی لگائی ہوگی شاید مچھر کی وجہ سے کہ مچھر ختم ہو جائیں گے اور یہاں پہ میرا بھائی گانا گا رہا تھا یہ کیا ہوا کیسے ہوا کب ہوا کیوں ہوا کب ہوا کب ہوا تو میں نے کہا چلاؤ جی میں آپ کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں تو وہ شرما بھی رہا تھا اور گا بھی رہا تھا اور یہ شام کو میری ممہ کھانا بنا رہی تھی تو ممہ نے کہا ذرا ترکہ لگانا پیاس کو فرائی کرنا میں ذرا ابھی آئی اور جہاں پہ میں پیاس کو گولڈن فرائی کر رہی ہوں اس کے اندر لسندر کی پیسٹ ایٹ کر کے اس کو اچھے طرح مکس کرنے کے بعد میں پھر اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کر دوں گی اور ہمارے گھر میں جو بلیک چنے ہیں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں چاہے وہ سالن کی شکل میں ہوں یا بھونے ہوئے ہوں اور یہاں پہ جو ہے آج بن رہا تھا چنے والا پلاو اور اس کے اندر لسندر کی پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد بریانی مسائلہ ڈال دیا تھا اور یہاں پہ جو چنے ہیں رات ممہ نے بھی گھو دیئے تھے صبح ممہ نے پریشر لگا دیا تھا ان کو چنے گل گئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیں گے اور جب اس کو پانی بائل ہو جائے گا تو ممہ اس کے اندر رائز ایڈ کر دیں گی یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں ایک وائٹ چنے کا بھی پلاو بنتا ہے اس کا بھی بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ آتا ہے اور اس کا بھی بہت ہی یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ دیکھیں چابلوں کی فائنل لوگ یہ ممہ نے ہی پکائے ہیں میں تو بس چمچ ہی مار رہی تھی تو یہاں پہ ہمارا کھانا بن گیا تھا ریڈی ہو گیا تھا آپ سب بتائیں آپ سب نے آج کیا پکایا اور کیا کھایا اچھا پتہ ہے کہ ابھی سارا دن بھوک نہیں لگتی نہ پیاس نہ بھوک اور پانی بھی ہم ایسے جا کے پی لیتے ہیں کہ یار گرمی ہے اب تھوڑا پانی پی لیتے ہیں اور جو بھوک ہے وہ مغرب کے بعد ہی لگتی ہے کہ اب کچھ کھا لیتے ہیں اب روٹین ایسی ہو گئی ہے ابھی بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہی رمضان چل رہے ہیں تو خیر رمضان تو چلا گیا ہے اب اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اگلے سال بھی رمضان دیکھنے کی توفیق اتا کریں آمین سبح آمین یہاں پہ کامران محمود ہیں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے مکھنڈی کا حلوہ جو ہے بنانا سکھا دیں میں نے کبھی یہ حلوہ بنایا نہیں لیکن جو میں سوجی کا حلوہ بناتی ہوں اس کی بھی سیم یہی ریسپی ہے میں نے ایک پیالی سوجی لی تھی ایک پیالی شوگر لی تھی اور ڈیڑھ گلاس جو ہے میں نے پانی کا لیا تھا پانی کہہ رہی ہوں دودھ کا لیا تھا سوری اور یہ میں نے اس کے لئے دودھ ایڈ کر دیا ہے اور میں نے دودھ دوبارہ سے ایڈ کروں گی جب یہ تھوڑی سی سوجی جو ہے بھول جائے گی بعد میں تو کبھی میں نے بنایا نہیں یہ والا لیکن جو میں سوجی کا بناتی ہوں اس کی بھی سیم یہی ریسپی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں دودھ بعد میں ایڈ کرتی ہوں سوجی کو میں دودھ کے اندر ڈپ کر کے نہیں رکھ دیتی تو یہاں پہ جو ہے آئل نیم کرم جب ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے علاچی ڈال دینی ہے اور بعد میں آپ نے پھر اس کے اندر شوگر ایڈ کر دینی ہے اور فلیم نیچے سے ہلکا رکھنا اپنے تیز نہیں رکھنا آپ کو ایک قصہ سنا دیتی ہوں میں چھوٹی تھی گیارہ سال کی تھی مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا تو فسٹے میں نے سوچا کہ چلو میں ہلوہ بناتی ہوں شام کا ٹائم تھا کچھ کرنے کو تھا نہیں کوئی کھیل نہیں رہا تھا میرے ساتھ میں نے سوچا چلو میں ہلوہ بناتی ہوں تو میں کچن میں چلی گئی ہلوہ بنانے کے لیے تیز آنچ کے اوپر میں نے آئل بھی ڈالا چینی بھی ڈالی اور دیکھتے دیکھتے چینی پتھر ہو گئی اور فل بلیک کلر کی ہو گئی جیسے ویکس ہوتی ہے جو لڑکیاں ویکس یوز کرتی ہیں وہ بلکل ہارڈ ہو گئی اور میں ڈر گئی کہ میری ممہ نہ دیکھ لی میں نے کیا کر دیا ہے تو میں نے پاپا کو کال کی میں نے کہا پاپا میں نے ایسے سے کیا چینی تو ایسی ہو گئی پتھر بن گئی ہے اور وہ برطن میں سے نکل بھی نہیں رہی پاپا نے کہا اوہ یہ کیا کیا دیان سے آگ نہ لگ جائے دیان سے میں نے کہا ممہ تو سو گئی ہے ممہ سو ہی نہیں ہے شام کا ٹائم تھا تو میں پھر یہ پتیدی لے کر جو ہے سہن میں آگئی اور اپنی ٹانگوں میں ایسے رکھ کر چھوری کے ساتھ کھیر رہی ہوں کہ یہ جو چینی ہے اندر سے نکلے ایسے میں نے جب زور سے نائف کو کیا وہ دیواروں پہ لگ رہی ہے دائیں بائیں ہر طرف جو ہے وہ چینی چینی لگ گئی تھی گم اس کی روتری بھی نہیں تھی تو خیر مجھے کسی نے کچھ کہا نہیں تھا بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب بھی کبھی آپ حلوہ بنائیں چینی کو اپنے گولڈن کرنا ہو ملٹ کرنا ہو تو فریم جو ہے ہلکی رکھیں اور یہاں پہ بھی ہلکی سی چھینٹی میرے پاس میرے اوپر آئیں تھی میرے ہاتھ کے اوپر بچت ہو گئی اور بہت اتیاد سے ڈالیں اور یہ سارا جو ہے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے میں نے بلکل تھوڑا سا ہی حلوہ بنایا تھا کیونکہ میٹھا ہمارے گھر میں کوئی کھاتا نہیں ہے اور جو نہیں کھاتا اس نے بھی یہ ہلوہ کھایا اور ایک دفعہ نے دو دفعہ ڈال کر کھایا ہے بہت مزے کا بنا تھا آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے یہ تھوڑا سٹکی سا بنتا ہے اور بہت تیسٹی تھا بہت مزا آیا اب مجھے کامران بھائی بتائیں گے کہ میں پاس ہوں کے فیل ہوں یوٹیوب پہ بہت سی ریسپیز ہیں میں نے کوئی آپ پندرہ بیس ریسپیز دیکھنے کے بعد یہ میں نے بنایا ہے تو پتہ نہیں وہ میرا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ میں بنا سکوں گی کہ نہیں بنا سکوں گی تو کامران بھائی اب آپ ہی مجھے بتائیں میں آپ کو نہیں جانتی لیکن آپ نے مجھے ون منت پہلے سے جو ہے ریکویسٹ کی بھی تھی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں آپ کو روز کری تھی آج نہیں کل 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 تو اب میں نے آپ کی ریکویسٹ پوری کر دی ہے اب آپ مجھے بتائیے گا اور آپ سب بھی بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلوگ ایسا لگا اور بہت سے لوگوں نے مجھے انسٹا پہ کہا کہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو کر جو ہے ویلوگ ڈالیں ہم آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے ویلوگ دیکھنے کی تو تھینکیو سو مچ آپ سب کے پیار کا اور یہاں پہ میں چھوٹی سی بات آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی میں نے ابھی جو لاسٹ ویڈیو جو ہے میں نے ڈالی تھی بہت سے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی کہ اچھا مبارک کو آپ نے سیمسنگ ایسٹین لیا ہے یہ وہ تو آپ سب سے کہنا چاہوں گی پلیز 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 ویڈیو فل واج کیا کریں ایسا مت کریں اس کے اندر ایسٹین ہے تو چارجر دیکھ کر بہت سے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی تھی کہ مبارک کو آپ کا موبائل بہت خوبصورت ہے کتنے کا لیا آپ نے یہ وہ تو پلیز فرینڈز ویلوگ فل واج کیا کریں وہ موبائل نہیں تھا چارجر تھا ایسٹین کا تو آپ مجھے دیجئے اجازت اپنے دعا میں رکھے گا یاد اللہ حافظ پلیز فل واج کیجئے گا بائی بائی ٹیک کیر